اور لودھرہ میں انتخابی جلسہ اس وقت ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت خطاب کر رہی ہیں آپ کو براہ راست دکھائیں گے عبدالوان قائلو صاحب حاجی احمد خان بلود صاحب عامر اقبال شاہ صاحب پیر رفیدین صاحب ناصر بیگ صاحب رانہ اسلم صاحب طاہر غوری صاحب منگلہ صاحب میرے لودھرہ کے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں آج میں تیسری مرتبہ لودھرہ آیا ہوں اور میرے بزرگوں نوجوانوں محمد نواز شریف سے پیار کرنے والوں میں نے جس دن پہلے دن لودھرہ میں ایک قدم رکھا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ یا اللہ میں صدیق خان بلوچ کے لیے الیکشن کیمپین تو کرنے آیا ہوں لیکن مجھے اس قابل بنانا کہ میں صرف انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہاں سے الیکشن جیت کے نہ جاؤں بلکہ ان لوگوں کے دل جیت کے جاؤں انشاءاللہ اللہ مجھے اس قابل بنانا جنہاں آواز سبنیاں اندین آدمی آرار بجڑے بجڑے یہاں بیٹھی ہماری خواتین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ابھی میں جب جلسہ گاہ میں آ رہا تھا تو سڑکوں پہ سکول جانے والے بچے محمد نواز شریف کا نعرہ لگا رہے تھے تو میرے نوجوانوں بزرگوں اگر آپ ہمارے لیے آئے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے آیا ہوں اور انشاءاللہ یہ لودرہ کی بزرگوں نوجوانوں میں روایتی بات نہیں کر رہا میں آپ کے بیٹھے ادھنے میں دیکھو دیکھو کوئی اونایا دیکھو دیکھو کوئی اونایا میاہ حمدہ چوبا شریف صاحب پاکستان مسلم نیک دون یہ محبت ہے آپ کی پیار ہے آپ کا یہ محسوس ہو رہا ہے اور نوجوانوں یہ سیاسی رشتے بڑے کمزور ہوتے ہیں رات محبت کے رشتے ہمیشہ لپتے ہیں اور نبائے جاتے ہیں اور اور آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں میں بھی بہت خوش ہوں لیکن ان خوشیوں کے پیچھے پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ انہیں پیار کرنے والوں سے دکھوں بھی بہت خوش نکھتے ہیں اور میں لوزرہ والوں جانتا ہوں کہ یہاں پر شہر میں سیمرش کا بہت بڑا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے پیرے کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے الیکشن خوشن کے کانون میں میری زبان کھن کرتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوزرہ کے لوگوں آپ نے کتنا پیار دیا ہے یہ پیار میں اپنی جھولی میں سمیتے لے کے جارہا ہوں انشاءاللہ بہت پریس کے مام اس آپ کے شیر نواز شریف کے شیر کے ساتھ موسیقی میں لوزرہ کے گویون لوگوں میں یہ عوام کی عدالت ہے اور عوام کی عدالت سے بڑی عدالت اس ربے کھنگو بھتر کی عدالت ہے میں صدیق خاند بلوک صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا پیار دیا ہے اب دعیس کے بعد کمال کسرے جب تک انشاءاللہ لوگوں کے عوام خوش نہیں ہوں گے نہ آپ چین سے بیٹھیں گے نہ میں چین سے بیٹھوں گے انشاءاللہ اور اور چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ خوش نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ نوجوان یہ نوجوان جو سامنے تھے ہیں نواز شہید کا نارا لگا رہے ہیں نوجوانوں میں دل کی بات بتاؤں میں دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ بلکہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ چین سے بیٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دیکھو بھائی مدربوں جوانوں لوزا کے بھائیوں بہنوں عمران خان صاحب کنٹینر پر چل کر پارلیمنٹ کو بڑا بڑا کہتے تھے الیکشن کمیشن کو بڑا بڑا کہتے تھے عزت دار لوگوں کے نام لے کر عزت اللہ تعالیٰ کی عزت دیتی ہے اور پھر کل میں نے دیکھا اگر میاں والی میں عمران خان کہتے ہیں کہ زمین دے دو پیار سے ورنہ میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں دے دو پیار سے ورنہ میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں عمران خان اب کنٹینر سے لیچے انتراؤ جسے جس نے کردے مارک کرائے جنہیر قریر کے جہاز سے نیچے انتر کے لوگوں سے بات کرو حضرت سے دھرو اور دیکھو ٹکرپور مہدو آرو سنوہ میرے پاس ٹکرپور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جس ٹکرپور کے لحظے میں آپ نے ان لوگوں سے بات کی اس کے بعد ان لوگوں نے چاہا کہ ہمارے پتوں کے گھرے ہیں زمین پر جس زمین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بھنکی دی اور آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پیڈی آئی کی حکومت آئے گی تو یہ زمین ہم لے لیں گے عمران خان آپ کی حکومت آئے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور میں آج میڈیا کے تو اسے سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ تسلیح رکھیں کیونکہ خدا کے خود وطلم سے محبت نواز شریف انصاف انصاف دیتا ہے عمران خان میلی آنکھ سے ان لوگوں کی زمین کی طرف نہیں دیکھ سکتے اگر عمران خان آپ کی زمین پر قفضہ کریں گے تو یہ عوام آپ کا محاسمہ کرے گی اور دیکھو گئی اور پھر آپ نے کہا آپ نے کہا کہ یہ بکریاں چلانے والے اور دیکھو گئی بکریاں تو چلانے ہمارے صحابہ نے چلائیں کہ ہمارے چلائیں تو آپ کیوں کسی غربت کا مزاق پر آتے ہیں عمران خان اگر آپ سے اللہ کی مخلوقی عزت نہیں کی جاتی تو آپ کیوں پر ایسی باتیں کر کے لوگ کا دل دل کھاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آج بلدیاتی الیکشن کے تینوں مراہل پروے ہو گئے ایک سو بائیس کا فیصلہ اللہ کے بلد و کرم ہم سے عوام نے محمد مہاشی پہنچی پہ ہم نے دے دیا اور اب تئیس کا انتظار ہے تئیس کو انساءاللہ نواز شریف کا یہ شیر اللہ کے پر سے شاندار کامیابی حاصل کرے گا موسیقی 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 میرے کسان بھائیو جب کسان پیکج کے پیسے کسانوں میں تقسیم ہو رہے تھے تو عمران خان سب عدالت میں جلے گئے کہ یہ پیسے کسانوں تک پہنچانے سے روکو سٹے آرڈر دو تو میرے کسان بھائیو موسیقی یہ لاک دھمکی دیتے رہے عمران خان یہ لاک دھاندلی دھاندلی پھیلتے رہے یہ لاک لوگوں کو جھوٹ کی سیاست پر ساتھے رہے لیکن ہمارا قائد نواز شہید جب چین سے اکسازی رہداری مکمل کرے گا جب پولے کے بجلے کے کارکھانے مکمل ہوں گے جب انشاءاللہ لاہور سے کراچی تک موٹر میں بنے گی جب انشاءاللہ پکیاں سرکتے ساکھے پہنگے جب کسانوں کو پکی سرکے فان بھاکر روز ملے گی اور یہاں سے چند سو فنوں تر دور بہاورپور میں شمسی توانائی سے ہزار میگا ورڈ بجلی پیدا ہوگی جب انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے چھتی سو میگا ورڈ ایل این جی گیس سے بجلی پیدا ہوگی تو میرے پاکستانیوں یہ باتیں میں کتابی نہیں کر رہا دو ہزار سپرہ کے آخر میں یہ لوٹ شریف جن کو نواز شریف اللہ کی ملد سے بودل میں ہمیشہ ہمیشہ گئے باند کہتے گا انشاءاللہ موسیقی اپنا کاروبار جو پیٹ کر کراچی چھوڑنا چاہتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہماری افواج پاکستان رینجر صفائیوں کو اکٹھا کر کر کراچی آپریشن کر کے آج جس امن قوم سال و سال سے ترز گئے تھے آج امن کراچی کی عوام کا مقدر بننے جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کہ آپ کو کراچی کا امن پسند نہیں ہے آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں طالبان کا دفتر کھولو یہ باتیں عمران خان باتا نہیں کون سی دنیا میں رہ کے کرتے ہیں جب عمران خان یہ بات کہتے کہ یہاں پہ طالبان کا دفتر کھولو تو ان شہید فوجیوں کی ماں کے کلیجوں پر چھوڑیاں چلتی ہیں جن کے بچوں نے سردوں پر وزرستان میں کراچی میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تو عمران خان صاحب میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کرو آپ نے دھاندلی کا جھوٹا نعرہ لگایا اس کو سپریم کورٹ کے ڈریشل کمیشن نے اور لودرہ کے عوام انشاءاللہ اور بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے آپ کے جھوٹے دھاندلی کے الزامات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا الحمدللہ اور اب یہ سنو نوجوانوں میری بات سرو یہ میں نے آپ کو بجلی کے کارخانے کنائے میں نے آپ کو افثانے نہیں یہاں پہ سنائے لیکن آپ جا کے دیکھو خیبر پختون خانے خیبر پختون خانے سے آ کر عمران خان یہاں پر جلسے کرتے ہیں لودرہ میں اور میں آپ کو نوجوانوں بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خانے بجلی کے کارخانوں کے لیے جو رقم جو بجٹ رکھا گیا تھا اس سے سٹا کھیلا گیا کیا کھیلا گیا سٹا کھیلا گیا اور آپ دھاندری کا رامہ ہوتے ہیں آپ کے وزیر نے ڈبے اٹھائے پورے میڈیا کے چیلنجز دکھائے کہ وہ وزیر ڈبے اٹھا کے چلا گیا تو آپ کس کس بات کا رونا روتے ہیں اب یہ رونا دھونا چھوڑ دو ہمیں بھی کام کرنے دو ڈھائی سال رہ گئے ہیں محمد نواز شریف کے کندوں پر بہت بوجھ ہے اس نے پاکستانی قوم سے بہدہ کیا ہے کہ میں اس ملک سے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کروں گا ہمارے فوجی دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے رینجز دن رات کام کر رہے ہیں ادھر چائنہ کا صدر پاکستان آیا چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا تباہ دے کر پاکستان کو گیا اور اب لو درہ کی رہنے والوں بہت اقتدار دیکھ لیا الحمدللہ نواز شریف تیسری بار وزیعظم بنا آپ کی دعاوں سے آپ کے بوٹوں سے شہباز شریف تیسری بار وزیعظم بنا اب یہ ہار جیت چھو اب محنت کرنی ہے اب جیتنا ہے تو صرف پاکستانی قوم میں جیتنا ہے انشاءاللہ آج لو درہ کے بزرگوں نوجوانوں آپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں اور وہ بیڑیاں محبت کی بیڑیاں ہیں اب یہ جلدی کھننے والی نہیں ہیں لیکن فکر نہ کرو اگر آپ محبت کرنا جانتے ہو تو خدا کی قسم میں محبت کرنا جانتا ہوں میں محبت نبھانا جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ محبت کیسے نبھائی جاتی ہے اور انشاءاللہ میں صدیق بلوچ کے لئے بورٹ نہیں مانگنے آیا میں صرف آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ یہ ملک قائد عاظم محمد علی جنہ کا ملک امن کا گہمارہ بنے دہشت گردی یہاں سے ختم ہو جائے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو کسانوں کے ٹیوول بند ہوتے ہیں فیکریوں کی چمنیاں اداس ہیں مزدور پہ روزگار ہیں اگر بجلی اس ملک میں چاہتے ہو تو پھر فیصلہ آپ میں کرنا ہے ایک طرف وہ ہیں جو کنٹیزر پر چڑھ کر دن رات جھوٹ بولتے ہیں اور ایک طرف نواز شریف ہے جو دن رات کام کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ پاکستانی قوم امن کا گہمارہ بن جائے کسی طرح بجلی کے اندھیڑے اجالوں میں پتل جائیں کسی طرح ان موجوانوں کو ترقی ملے کسی طرح پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہو ترقی ملے عزت ملے تو اب لوترا والو فیصلہ تیس کو آپ نے کرنا ہے مجھے آپ کا جذبہ دیکھتے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو تیس کو کامیابی شیئر کی ہوگی انشاءاللہ اور اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے اور پاکستان میں ارسٹھ سال نوجوانوں سیاست ہوتی رہی ہے اب کام کرنے ہیں اللہ تعالی کو راجی کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی تو اب اب میرے ساتھ ایک نرہ لگاؤ تاکہ مجھے پتہ لگے اور ایک لطیفہ سنا دیا میں تانوں اور لطیفہ سنوں گے کہ یار شیئر ہندہ ہے اور چودری اپنے کچھ دا ہے کام کر مرے لیو دا نہ ہندہ ہے بیر دین وہ کہندہ پہ بیر دین آج تانوں بڑا میں انام و اکرام دیاں گا انہیں کہا مائی باپ حکم انہیں کہا میں سوال کر رہاں گا میرے سوال تھا صحیح جواب دیں انہیں کہا کی انہیں کہا اپنا بیر دینہ جنگل بے عبان ہوئے نیرا پکیر ہوئے تک اللہ تو جنگل جا لگا جا رہے ہیں تو سامنے شیر آجا کی کریں گا انہیں کہا چودری میں دوڑنا شروع کر دیں گا انہیں کہا یہ شیر بھی دوڑ کے ترے مگر آجا ہے پھر کی کریں گا انہیں کہا میں درخت تک کر جاؤں گا انہیں کہا یہ شیر بھی ترے مگر درخت تک آجا ہے پھر کی کریں گا انہیں کہا ایک منٹ بھائی باپ پہلے ایس گلتہ فیصلہ کرو تسی میرے نہ لو شیر نہ لو اور چودری نے ایک رہکٹر رکھے انہیں کہا میری غلطہ جواب دے یہ شیر درخت تک آجا ہے کی کریں گا انہیں کہا میں چودری صاحب میں دریاج چھال مار دیاں گا انہیں کہا یہ شیر بھی ترے مگر دریاج آجا ہے پھر کی کریں گا انہیں کہا چودری پھر میں کی کرنا جو کرنا شیر نہ کرنا ہے اور ازانے ہو رہی ہیں لوترا والو تئیس کے بعد یہ مبارک بات پرانی نہیں ہونے دوں گا تئیس کی جیت کے بعد انشاءاللہ یہیں پر آپ سے ملکات ہوگی اور بیٹھ کر آپ کے مسائل کا حل تراش کریں گے اب میرے نارے کا دواب دو پاکستان